فٹبال کا یہ میدان تھا لیکن یہاں بیٹ اور بول کا کھیل ہوتا ہے تھاکہ کے اس خوبصورت میدان میں آپ کا سواگت ہے آج سکہ کس کے پکش میں گرے گا کس کا بھاگے کھلے گا یہ گوز فور ٹیلز اور ہیڈزٹیلز پر اس ٹیلیاں تو کھیل کے لیے نکول لگتی ہیں لیکن دوس جیتے والی ٹیپو لگتا ہے کہ گید بازی میں ہی بھلائی ترشکو کا جماورہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آدھا شہر آج اس میدان میں ہی ہے ملیز پر آئے ہیں ناکول لگتا ہے لید ہے ہی ہے کہ ٹیم پلان کے ساتھ وہ جڑے رہیں گے اور اینکر کا رو لگتا رہیں گے سبے ہیں سپن کے انٹروڈکشن کا شروعات کر رہے ہیں بلے باز سوپر پور یہ شاٹ پیسا وصول چھے رہاں گین ایک دن سلوٹ میں اور پارک کیا پارکنگ لوٹ میں چھے رہاں زبردست شاٹ کے ساتھ ایک کراری شروعات پہلی گین پہلا چوکا اس پلان کیا ہے اور اس پلان کا حصہ ہے یہ میڈل آرڈر میں پیٹنگ کرتے نہیں ہے عمومن لیکن آج یہاں بھیجا گیا ہے ان کو راکنگ شاٹ کہنے کو تو چھے رن ہے لیکن لبائی دیکھیں شاٹ کی اس کو ملنے چاہیے آگیا دس اوچی دور گئی ہے راکٹ کی طرح یہ برابری کا مقابلہ نظر آتا ہے پوٹل بہت بڑا تو نہیں ہے لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ آسانی سے چیز ہو جائے تو دیکھنے لائک ہو ہے ہی گین کچھے ہی گوڑ سرکشت ہاتھ ہے اس فیلڈر کے کیچ مہدوپونڈ وکیٹ ایک مہدوپونڈ سمی پر فیلڈنگ یونٹ کی مدد کے چلتے ملی ایک بڑی سفلتا توفے میں دے گئے اپنی وکیٹ چھڑی لگا دی یہاں پر ہوا میں تیز ضرور تھی لیکن ملا اترک بچھال یہ ہے ٹاپ سپنرر کی خاص بات سٹیک ٹرو ٹینے کھٹ بلے باز خطرے میں ایک اور ایک کیارہ ہوتے ہیں یہ فیلڈنگ یونٹ نے بتا دیا ہے اوپوزیشن کو آسانی سے رن لینے ہی نہیں دے رہے بڑی اڈرائیو لیکن فیلڈر موجود کوئی رن نہیں گید کے ساتھ شادوگر کہتے ہیں ان کو آج ان کے اشاروں پہ ناچ رہی تھی گیل اور ساتھ میں ملے باز بھی مانل مچ کا وارڈ اس گید باز کے زبردست پردرشن کے لیے مانل مچ کا وارڈ